مطروات کی اس ویڈیو میں ڈاکس کوئن کی بات کرتے ہیں کیونکہ ڈاکس کوئن کی جو لسٹنگ ڈیٹ تھی وہ پھر ایک بار اگین چینج ہو چکی ہے اب کونسی نئی لسٹنگ ڈیٹ ہے کب یہ لانچ ہوگا اس کے بھی سیمیں جاننا ہے اور کیسے آپ اپنے ڈاکس کوئن کو ایکچینج پر سیل کر پائیں گے اور سیل کر کے کیسے آپ پیسہ اپنے ایکاؤنٹ میں لے پائیں گے یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتاتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار جٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کے ڈسکیپسن میں دے گئے لنک سے جا کر کے ہمارے ٹیلیگرام چینل کو ضرور جوائن کر لیجئے کیونکہ ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو یہی پر ملتی رہتی ہے اب سیدھا ہم چلتے ہیں ڈاکس کوئن کے بوٹ پر ٹیلیگرام میں یہاں پر اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد ویڈرال آپ کا لگ چکا ہوگا اگر اب بھی نہیں ویڈرال لگا ہے تو آپ ویڈرال جل سے جل لگا لیجئے چاہے ٹیلیگرام والیٹ میں لگا لیجئے چاہے کسی ایکسچینج میں لگا لیجئے جو ایکسچینج یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں بائننس, اوکی اکس, بائی بٹ, بٹ گیٹ اور گیٹ آئی او کل پانچ ایکسچینج آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر آپ کو کسی کسی میں you ID number بھی ڈالنا پڑے گا کسی کسی میں آپ کو address تو ڈالنا ہی ڈالنا ہے اور جو memo ہوتا ہے وہاں پر tag comment memo تینوں ایک ہی نام ہیں جیسے پریائے باچی ہوتا ہے تو کبھی آپ کا comment لکھا رہے گا کبھی آپ کا tag لکھا رہے گا کبھی آپ کا memo لکھا رہے گا تو اسے آپ کو ڈالنا ہے اور ڈال کر کے withdrawal کرنا اگر آپ wallet میں withdrawal کر لیے ہیں تو بالکل اسے change مت کیجئے بھلے ہی آپ کا تھوڑا سا ٹون میں ٹرانزیکشن فیش لگے گا والٹ سے کسی ایکسچینج پر لے جانے میں اب یہاں پر چلتے ہیں نیا اپ ڈیٹ کیا ہے جو لانچنگ ڈیٹ ہم نے بتایا کہ ان کی بدل چکی ہے یہاں پر دیکھئے انہوں نے صاف صاف کہا ہے ابھی کے والے ایٹ ملین جو ہے سبسکرائیبر وہ بیڈرال لگا چکے ہیں اور we decided to move the tg ڈیٹ once again یہ پھر سے ایک بار tg ڈیٹ کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ tg ڈیٹ کب ہوگی اور اس کے بعد claim to exchange and telegram wallet will remain open until 4 p.m. UTC 23rd اگست 23 اگست کو سام 4 بجے p.m. UTC مطلب 9 9.30 بجے رات تک 23 تاریخ انڈین ٹائم کے انشار آپ exchange یا telegram wallet میں claim کر سکتے ہیں باقی claim to non custodial wallet tone keyber یا bit get wallet کہیں پر اور claim کب آپ کا ہوگا وہ 26 اگست کو 8 a.m. UTC مطلب 8 a.m. UTC کا مطلب کی ایک بج کے تیس منٹ دوپہر میں 26 اگست کو اسٹارٹ ہوگا non custodial wallet میں جو ہے claim اگر آپ claim کرنا چاہتے ہیں اور اس کا نیا tg event جو ہے وہ آپ کو یہاں پر دیکھئے 26 اگست کو 12 p.m. UTC مطلب 26 اگست کو انڈین ٹائم کے انشار ساڑھے پانچ بجے سام کو ان کا نئی لسٹنگ ڈیٹ ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اگر buy lens 26 کو کر رہا ہے تو bit get get آئی ہو کہ ایک بہت چھوٹے player ہیں اس کی اب ایک چھا تو یہ جو لسٹنگ ہے یہ delay ہوگی اور delay ہو کر کہ سب کی لسٹنگ جو ہے چلی جائے گی 26 اگست کو اور وہی چیز یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس لئے آپ چینل کو ضرور ہمارے سبسکرائب کر لیجے اور telegram چینل کو دونوں کو کیونکہ latest update ہم یہی پر provide کرتے رہتے ہیں اب چلتے ہیں جیسے آپ نے یہاں پر bid draw لگا لیا ہے اور آپ کے telegram wallet میں اگر ملا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کو اپنے telegram wallet میں ملا ہے تو دھیان دیجئے گا یہاں سے آپ کو bid draw لینا پڑے گا اپنے کسی exchange پر وہ آپ کیسے لیں گے وہ آپ wallet میں جائیں گے اور wallet میں جانے کے بعد یہاں پر add the rate wallet ہم نے سرچ کیا wallet سے آپ bid draw لیں گے exchange پر اور exchange پر اکثر memo دیتا ہے without memo وہ accept نہیں کرتا ہے تو آپ دھیان دیجئے گا یہاں سے آپ پہلے trust wallet میں لے جائیں گے trust wallet میں دیکھئے یہ tone keeper میں آئے گا یا نیچے کہیں آ جائے گا تو یہاں سے آپ کے پاس tone beta میں کچھ tone ہونے چاہیے تو یہاں سے direct آپ withdraw نہیں کر پائیں گے جیسے دیکھئے not coin کا تھا تو send پر جاتے ہیں تو your balance سجمپٹی تو ہم یہاں سے send نہیں کر پائیں گے تو جو بھی balance رہے گا تو یہاں پر اگر آپ کو memo دیتا ہے یہاں پر bidrall option میں memo دیتا ہے تب ہی آپ exchange پر کریے گا اگر exchange پر memo دیتا ہے تو اور اگر exchange پر memo نہیں دیتا ہے تب تو میمو کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اس چیز کو بسیز دھیان دیجئے گا کہ telegram wallet میں memo ماغ رہا ہے کہ نہیں ماغ رہا ہے اور exchange پر memo ہے کی نہیں اگر exchange پر memo ہے تو آپ کے telegram wallet میں memo کا option ہونا چاہیے ادر وائز آپ کا bidrall exchange پر نہیں پہنچ سکتا ہے پر touch کی اگر آپ کا docks ہے وہ funding میں ہے تو آپ اسے spot trading میں لائیں گے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے transfer پر جانے کے بعد پھر یہاں پر آپ کو اوپر select کرنا ہے funding اوپر select کرنا ہے funding account اور نیچے select کرنا ہے spot اور اس کے بعد یہاں پر docks coin select کرنا ہے یا ای ٹی select کرتے ہیں اور یہاں پر maximum یا all رہے گا آپ all touch کر کے نیچے confirm کر دیں گے تورنت آپ کا چلا جائے گا spot account میں جہاں سے آپ trade کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں گے trade میں آنے کے بعد یہاں جہاں پر zero three میں sale کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر three کر دیں گے یا double zero یا zero one کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں پر جتنا بھی soul بیچنا ہے وہ لکھیں گے یا percentage کے انصار ہم یہاں پر select کر لیں گے total جتنا ہے اس کا 50% 25% 70% 100% اور سیل کا آرڈر اوپر سیل کو ٹچ کریں گے سوری پہلے سیل کو ٹچ کریں گے پھر یہاں پر اپنا ریٹ لکھیں گے اور اس کے بعد یہاں پر ہم جتنا بیچنا ہے وہ پھر سیل آرڈر لگا دیں گے جیسے ہی اتنے ریٹ پر جائے گا بک جائے گا اسے کم ریٹ رہے گا تو نہیں بکے گا اور اگر آپ کو ترند کا ترند بیچنا ہے تو لیمیٹ آرڈر کو ٹچ کریں گے آ جائیں گے مارکیٹ پر مارکیٹ آرڈر پر اور یہاں پر پھل مارکیٹ پرائیس یہاں پر مارکیٹ پرائیس اپنے آپ اٹھا لے لے جا کر کے سیل کر سکتے ہیں جیسے انڈیا سے ہیں تو سن کرپٹو پر لے جا کر سیل کر دائریکٹ آئی اینار اپنے بینک اکاؤنٹ میں لے سکتے ہیں یا پی ٹو پی سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈ فنڈ پر جائیں گے ایڈ فنڈ پر جانے یہ فنڈ اکاؤنٹ میں کرنا ہوگا کیونکہ usdt اسی فنڈ اکاؤنٹ کا پی ٹو پی میں سیل ہوتا ہے اور یہاں آل کر کریں گے usdt جب آپ فنڈ اکاؤنٹ میں رہے گا تب ہی پی ٹو پی سیل ہوگا پی ٹو پی سیل نہیں ہوگا تو پہلے آپ spot اکاؤنٹ سے کرنا ہوگا وہ نیچے رہے گا جیسے فنڈ اور نیچے spot اور یہاں پر usdt تو آپ فنڈ میں چلا جائے گا تب آپ پی ٹو پی کا use کر پائیں گے پھر ایڈ فنڈ کو ٹچ کرتے ہیں پھر یہاں پر دیکھئے آپ پی ٹو پی ٹریڈنگ دکھ رہی ہے پی یہاں پر دیکھنا ہے جس کا سب سے زیادہ جو ہے آرڈر کمپلیشن ریٹ ہو ہم اسی کے پاس جائیں جیسے دیکھئے اس کا نائنٹی سے بنے ٹھیک ہے اس کا ایٹی تھری ہے تو ہم کو ایٹی تھری والے کے پاس نہیں بیچ ہے اس کا نائنٹی ایٹ ہے یہ بھی کچھ ٹھیک ہے اس کا دیکھ یہ زیادہ بیٹر ہے اور یہ بیری فائیٹ ٹک بھی ہے اور یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کون آن لائن ہے اس کے نیم میں دیکھیں گے ہلکا چھوٹا سا بلو ٹک لگا رہے گا تو آن لائن ہے اور اس طریقے سے ہمارا یہ بھی دیکھنا ہے کہ لیمیٹ آرڈر کتنا ہے اب یہ دیکھ 9999 سے لے 70 آئی آر تک کا ہی آر لے گا اس سے نہ کم نہ اس سے زیادہ تو ہمارے پاس کتنے USDT ہیں کتنے آئی 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 اور نیچے یہاں پر دیکھیں گے تو کس موڈ دیکھیں آرڈر کمپلیشن ریٹ تو جس کا آرڈر کمپلیشن ریٹ 100% ہو یا سب سے زیادہ ہو اور جس کا یہاں بلو ٹک لگا ہو اور آن لائن ہو اور ساتھ ہی آپ کا جو اس کا لیمیٹ آرڈر ہے وہ آپ کے USDT کے ریٹ کے انصار چیک کر لیجئے گا کتنے کا ہے تو سیل پر ٹچ کریں گے یہاں پر آپ کو اپنا پیمنٹ میتھڈ چوز کرنا ہوگا جو بھی آپ نے آئیڈ کیا ہوگا پر اس میں سے جو بھی سیلکٹ کرنا چاہے وہ سیلکٹ کریے اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنا ایماؤنٹ ڈالنا پڑے گا پر جائیں گے کا آپ سن آجائے گا اور کر کے آپ سیل کر سکتے ہیں لیکن دھیان دیجئے گا جب تک آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آپ کر چکنگ نہ کر لیجئے گا تب تک آپ فنڈ ریلیز مت کریے گا کیونکہ چیڈ باکس میں کبھی کوئی فرجی سکرین سوٹ بھید دیتے ہیں جب تک آپ کے اکاؤنٹ میں فنڈ ریشیب نہ ہو جائے آپ ایس شور نہ ہو جائیں تب تک آپ اپنا ایس ڈی ٹی ریلیز کھدا بھی مت کریے گا اور سب سے بیٹر رہے گا کہ اگر انڈیان ہے تو سن کرپٹو ایک اچھا اکشنج ہے وہاں مائننگ جوائن کرنی ہے تو کچھ نام میں بتا رہا ہوں جیسے پنکی اور اس کے بعد آپ کو ابھی میں نے اس کے پہلے کچھ پروزیکٹ دیا تھا کہ آپ کو کون کون سے پروزیکٹ یہاں پر مائن کرنے ہیں اور کون کون سے ریسنٹلی پروزیکٹ ہیں ان کو آپ جا کر جوائن کر کپنکی اور ڈوگی بلکل ریسنٹلی ہیں ان کو بھی جوائن کر سکتے ہیں ان سے بھی ایک اچھی خاصی ارڈنگ ہو سکتی ہے دھنی باد